محمد عامر پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر غداری کرنے کے لیے تیار پیٹے ہیں دوہزار چوبیس کے آئی پی آئی کے ایڈیشن میں اپنا نام درج کروا رہے ہیں تو ان کے ایک انٹرویو کی کچھ جھلکیاں آپ لوگ کے سامنے رکھیں کہ فیصلہ آپ لوگ نے کرنا ہے اور کومیٹس میں لازمی بتائنا ہے جو بھی محمد عامر کے لوور ہیں یا ہیٹرز ہیں کومیٹس لازمی کرنا ہے اور بتانا ہے محمد عامر کا یہ فیصلہ درست ہے یا خلط ہے تو بات کرتے ہیں محمد عامر کی محمد عامر نے دوہزار چوبیس کے آئی پی آل کھیلنے کا اشارہ دے دیا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محمد عامر کے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کی جگہ بھی نہیں بن رہی اور محمد عامر مسلسل سوشل میڈیاز پر پاکستانی کرکٹ کے بورڈ کے ساتھ مسلسل بیہس و مباعثے میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں تو محمد عامر کا کہنا ہے کہ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ انہوں نے انگلینڈ کے نیشنیلٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے ان کو انگلینڈ کا ویزا اور پاسپورٹ اگلے سال مل جائے گا اور وہ پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ شفٹ ہو جائیں گے اور یاد رہے کہ ان کی بیوی کے تعلق بھی انگلینڈ سے ہی ہے اور وہ انگلینڈ شفٹ ہو جائیں گے وہاں کی نیشنیلٹی اپنا لیں گے اور انگلینڈ میں ہی رہیں گے اور ان کا کہنا تھا کہ پھر وہ دو ہزار چوبیس کے آئی پیل کے لیے خود کو تیار کریں گے اور آئی پیل میں وہ انڈیکشن نظر آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک انہوں نے آئی پیل کا کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن جب وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ اگر انہیں اچھی آفر آئی اور ان کے کیریئر کے لیے یہ بہترین ہوگا تو یقینا وہ آئی پیل کھیلنے سے گریز نہیں کریں گے اور آئی پیل میں کھیلنے گے تو اور دوسری طرف اگر بات کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے انہوں نے جتنی کرکٹ کھیلنے سے کھیل لیا ہے اب وہ صرف اور صرف لیگز میں نظر آئیں گے یا پھر انگلینڈ کی ٹیم جوائن کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کو اچھی آفر آئی تو وہ نہیں مٹیں گے ان کا کہنا تھا کہ میرے کیریئر کے لیے جو چیز بیسٹ ہوگی بہت چیز میں کروں گا یقین ہے یہ پاکستان کو ایک بڑا دھجکہ ہے اگر دیکھا جائے تو جنید خان بھی پاکستان کے ایسے بولا رہے جن کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ما یا نازائی ماد وسیم کا ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ بھی مسلسل ایسی نائنسافیاں ہوتی رہی ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان چھوڑنے کا نہیں کہا اور نہ ہی پاکستان کے اگینسٹ آنے کا کہا ہے تو یقین محمد آمین نے پہلے بھی ایک گستاخی کی تھی کہ وہ پاکستان کے گنام بھی بدنام کیا تھا اور کافی عرصے بعد ان کو واپس لائے گیا تھا تو محمد عفیز نے مخالبت کی تھی لیکن پھر بھی لے کے آئے تھی لیکن ایک دور پھر وہ مخالبت کرنے جارے ہیں آپ کے خیال میں محمد آمین نے یہ فیصلہ درست کیا محمد آمین نے یہ فیصلہ درست کیا